بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آئیشہ کا کچن آئیشہ کے کچن میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزدار سا ہر دلالزیز کراچی فیمس کورما اس کورما کو تقریباً ہر بندہ ہی پسند کرتا ہے جو بھی کھاتا ہے وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ پاتا تو میں آج آپ کو اس کی بلکل پرفیکٹ ریسپی بتاؤں گی کہ کراچی میں جو سپیشل جو کورما بنتا ہے شادیوں میں وہ کس طرح سے بنتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ بہت زبریسا کورما بنانا سیکھ جائیں گے تو انگریڈینٹس ہم نوٹ کر لیتے ہیں پیاس کو ہم نے 200 گرام ہم نے پیاس لیا یعنی ایک پاؤ اس کو ہم نے بلکل باریک سلائس میں کٹ کر لیا اور اس کو اس لائس جو ہم ہاں لیدہ لیدہ سے کر لیں گے اس کے بعد ہم نے آدھا کپ آئل اور آدھا کپ گھیلیا آپ چاہیں تو ٹوٹل گھی بھی لے سکتے ہیں پیسے جو دیگی کورما منتا ہے کراچی میں وہ ٹوٹل گھی میں بنایا جاتا ہے اب جو ہم نے پیاس کو کٹ کے رکھا تھا ایک پاؤ ہم نے پیاس لی تھی اس کو ہم فرائے کر لیں گے اتنا فرائے کریں گے کہ کلر اس کا گولڈن براؤن ہو جائے اور اس کو چمچے کو ہم مستقل چلاتے رہیں گے بہت ہی شاندار سا یہ کورما من کے تیار ہوتا ہے آپ لوگ ایک بار اس کو ضرور ضرور ٹرائے کیجئے پیاس دیکھیں کلر آنے لگا اس پر گولڈن بہت بلیک نہیں کرنا ہے ہمیں زیادہ ڈراغ براؤن بھی نہیں کرنا ہے بس اسی سٹیج پر ہم اس کو نکال لیں گے نکال لیں کے بعد ہم اس کو پھیلا دیں گے تھوڑ ٹھنڈ ہوگا تو ہم فریزر میں رکھ دیں گے اس کے بعد میں ایک پاؤ ہی ہے نہیں دو سو پچاس گرام ہی دہی لیا ہے یہ میں ایک کلو گوشت کے کورما کی آپ کو ریسی بھی بتا رہی ہوں اب دہی ڈال کے ہم اس کو بھون لیں گے دو منٹ تک اچھی طرح سے دہی کو یہ ایک کلو گوشت لیا ہے میں نے اس کو دھولیا تھا اچھی طرح سے اور اس میں کچھ ہڈیاں بھی شامل کروا لی تھی اس کو ہم جو دہی ہم نے فرائے کیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے اندر ہم ایک ٹی بل سپون یا دو ٹی سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ بھی شامل کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور یہ کچھ ثابت گرہ مسائلے لیا ہے میں نے ساری کوئنٹیٹی اور نام میں نے اس میں لکھ دیا ہے تو یہ بھی ہم ڈال دیں گے ہری لائچی تھی اس کے اندر بادیاں کا پھول کالی مرچ لانگ دارچینی تیز پات کے پتے تھوڑا سا زیرہ بھی لیا تھا اور ہری لائچی بھی تھی یہ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اس کو ہم اتنا بھونیں گے کہ گوشت کا کلر چینج ہو جائے گوشت کا کلر چینج ہو جائے اس کو تیز آنچ پہ ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا تھا اس کے بعد ہم اس کے انڈ ڈالیں گے پیسی ہوئی لائل مرچ میں نے دو ٹی سپون لیا ہے یہ تیز والی لائل مرچ ہے اگر آپ کی تیز نہ ہو تو آپ اس میں ڈھائی سپون بھی کر سکتے ہیں سب کو اپنے ٹیسٹ کا پتہ ہوتا ہے کچھ لوگ تیز بھی کھاتے ہیں کچھ لوگ کم بھی کھاتے ہیں تو آپ اسی حساب سے نامک اور مرچ پرک لیجئے گا ایک ٹی سپون میں نے اس کے اندر نامک ڈالا ہے اور دو ٹی سپون میں نے اس کے اندر دھنیا پاوڈر ڈالا ہے اس میں ہلدی نہیں جاتی ہے کراچی کا جو ہوتا ہے اس میں کبھی بھی ہلدی شامل نہیں کی جاتی ہے ہلدی نہیں ڈالتی ہے اس میں نہ ہی ٹیمارٹر ڈالتے ہیں نہ ہر دھنیا نہ ہی ہری مرچ یہ این ہی مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سا فلیور لے کر آتا ہے اس کو ہم نے بھون لیا مسالوں کو بھوننے کے بعد میں نے اس میں دو گلاس پانی ڈال دیا اب اس کو ہم نے گلنے کے لیے چھوڑ دیا اس کو ہم نے اتنا گلانا ہے کہ میٹ بلکل سوفٹ ہو جائے ادھر ہم یہ کچھ مسالے لے رہے ہیں اس کا گرہ مسالہ سپیشل بنا رہے ہیں اس کو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھ لیا پیاس کو بھی ہم نے کرش کر لیا ہے اور ادھرک کٹ لیا اب یہ دیکھیں گوشت ہمارا گل چکا ہے تقریبا 45 منٹ تک میں نے اس کو درمیانی آشفر پکایا تھا اب اس میں آدھا کپ پانی موجود ہے تو تب ہی میں اس کے اندر پیاس ڈال دوں گی جو میں نے پیاس کو کوٹ کے رکھا تھا براون پیاس کو وہ ڈال دی گرہ مسالہ ڈال دیا دو ٹی سپون ڈالا ہے جو ہم نے پیس کر رکھا تھا وہ گرہ مسالہ ہم نے ڈال دیا ادھرک میں نے جولین کٹ کر کے رکھی تھی وہ میں نے ڈال دی اس کے اندر اب ان ساری چیزوں کو ہم بھون لیں گے پیاس ڈالتے وقت آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گوشت اچھی طرح گل چکا ہو اور جو ہے اس میں کم از کم آدھا کپ پانی موجود ہو اگر آپ سارا پانی خوش کر کے پھر پیاس ڈالیں گے تو کورمے میں عجیب کرواہٹ سی آ جائے گی تو یہ چیز اس بات کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے اکثر لوگ یہ غلطی کر دیتے ہیں تو ان سے کورمے کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اب ہم اس کو پیاس ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو اتنا بھونیں گے کہ اوائل سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ بلکل دانے دار ہو جائے تقریباً پانچ منٹ تک میں اس کو بھونوں گی درمیانی آنچ پر اچھا اس کو بھوننے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے آدھا کپ پانی اور اس کو سلو آنچ پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے پانچ منٹ تک تقریباً تاکہ پیاس بھی اچھی طرح سے پک جائے اور جو ہم نے گرب مسالہ اور یہ چیزیں ڈالیں ہیں وہ بھی اپنا فلیور اس میں اچھی طرح سے چھوڑ دیں گوشت دیکھیں ہم پانچ منٹ ہم نے اور پکایا اس کو پانی ڈالنے کے بعد آدھا کپ تو یہ بلکل سوفٹ ہو چکا ہے گوشت کورما ہمارا بلکل ریڈی ہے تو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ایک ٹی سپون میں اس کے اندر ڈال دیا اب اس کو کور کر کے میں پانچ منٹ بلکل دم پڑ چھوڑ دوں گی تاکہ اس میں اچھا سا ہر چیز کا فلیور آ جائے اب یہ کورما ہمارا تیار ہے ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں آپ کو دیکھنے سے یہ اندازہ ہو رہو کہ کتنا شاندار یہ کورما بنا ہے بلکل شادیوں والا جو پرانی شادیوں میں اکثر بنا کرتا تھا کورما کراچی میں ابھی بھی یہ بنتا ہے اور بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے تو بلکل پرفیکٹ آپ لوگ جب یہ بنائیں گے اور کھائیں گے تو آپ کو بلکل وہی زائقہ لگے گا تو آپ لوگ اس کو بنا کر ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا گوشت آپ کو بہت زیادہ ٹینڈر رکھنا پڑتا ہے بوٹیاں بھی اس کی چھوٹی ہی رکھائی جاتی ہیں تو آپ لوگ اس کو ٹرائے کیجئے گا اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اگر آپ نے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چانل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں ملتے ہیں پھر کسی اور مزدار سے ایسے بھی کی ساتھ عائشہ کی کچن میں تب تک کے لئے انجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں